نام رکھنے کا انتخاب عجیب ہے ہم نام دیکھتے ہیں کسی کھلاری کا کبھی کوئی دیکھتا ہے کسی فلمشکار کا کبھی کوئی دیکھتا ہے کسی دنیا دار کا کبھی کسی بڑے اوتے والے شخصیت کا پیسے دار کا نام کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بیٹے اپنے یار کے بیٹے اپنے دوست کے بیٹے کا نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا سوڑا نام ہے فلان رسلی کے نام ہے فلان شخصیت کے نام ہے نام رکھنے والا یا تو باپ ہے نام رکھنے والا یا تو آدمی عام آدمی ہے یا تو حفظِ قرآن یا نام رکھنے والا کوئی عام نہیں نبیوں کا سردار سبحان اللہ بیتر سردار ہے رسلوں کا سالہ رہے نبی مختار ہے پیسنے پروردگار ہے بی بی آمینہ کیا لال ہے نام رکھنے والی ذات ہے میرے آقا نے فرمایا اے لوگو الحسن والحسین اسمالی من اغل جنہ نبیوں کا سردار فرما رہا ہے فرمایا حسن اور حسین یہ دو نام میں سے گئے کہ یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہے یہ دو نام کی ناموں میں سے ہے ہاں یہ جنتی ناموں سبحان اللہ ہم یہ شان اس لئے نہیں بیان کرتے کہ امام حسین پاک کی شان بیان کرنے سے ان کی شان بلند ہو جائے گی اللہ ان کو مقصب و مقام اور بلند دے دے گا ناما میرے باہر انشاء اس لئے نہیں بیان کرتے بلکہ بیان کرنے کی لالچی ایک ہے اللہ ان کے بیان کوئی برکت سے ان کے ذکر کے برکت سے ہماری دوبی گویں کو بیتار دے گا نبی مکرم سے جب پوچھا گیا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا حضر نے سگید سگید حارون علیہ السلام کے دولوں بچوں کے نام شبیر اور شبر رکھا تھا ایک عناف شبر تھا ایک عناف شبیر تھا اور فرمایا میں نے انہی کے ناموں پہ اپنے نواسوں کے نام رکھا ہے اور یعنی زبانوں عربی زبانی زوریادی میں شبر اور شبیر بولتے ہیں عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ پڑھتا ہے حسن و حسین حسن و حسین حسن و حسین میرے آقا نے ان کے ناموں پہ اپنے شہزادوں کا نام بھی رکھا گئے مختلف مقامات کو اٹھا کے دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حسن و حسین کی بڑی شان بیان فرمائی آباب زیوکار ایک مقام پہ رسولوں کے سردار رسول پہ مثال بی بی آمین اگلال فرماتے ہیں ان الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جل سیدہ شباب اہل اللہ اے لوگو میں میں امین اگل ہوں ایک جگہ میں بیٹھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص ہے میں لے گئے میں نے جب نام پوچھا نام کے ساتھ اس رینڈ پہ بولا میں امین اگل تھا میں امیدوار امین اگل کی امپیہ کی سیڑ کا تھا میں نے سوچا وہ بات کر رہا تھا میں نے کہا نبی کی حدیث یہ ذہن میں آگئی میرے آقا نے فرمایا ان الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جل اے لوگو سنو میں کہتا ہوں تمہیں نبی کی حدیث سناتا ہوں پہلے یہ بات سنیں میں کہتا ہوں حسن و حسین کسی محلے کے بڑے رہوں کا نام نہیں ہے کسی کوپنی کے بڑے کا نام نہیں ہے کسی علاقے کے بڑے رہے کا نام نہیں ہے کسی بلکہ یہ نام اتنا بللد ہے اتنا بللد ہے میرے آقا سیدے عالم فرماتے ہیں حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یا سینے سے تھڑ پڑ دے بولو سبحان اللہ مرآہ تکبیر مرآہ حیدری اور میں نے کہا سنو تم نے بھی لوگوں کو نہیں سنا یہ سنی ہے جب حسین کا ذکر آتا ہے تو بھی سینہ چھوڑا کر کے سبحان اللہ بولتے ہیں جب نبی کے صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے حالی اللہ نکر کے سبحان اللہ بولتے ہیں